موسیقی السلام علیکم میں ہوں ناصر بکچکتائی اور آج ہم پہلے گفتو کریں گے پانچ فروری کے بارے ہیں پانچ فروری کیا ہے کشمیروں سے یوم احجتی کیوں منایا جاتا ہے پانچ فروری کو کیا خاص بات ہے پانچ فروری میں کوئی خاص بات نہیں پانچ فروری میں کوئی ایسا بڑا واقعہ کشمیر میں نہیں ہوا جس کے بنیاد پر یہ دن یوں ہی منایا جا ہے لیکن اس کا ایک background ہے اس کا ایک پسپنزر ہے جس کے بعد یہ دن منایا جاتا ہے کشمیر میں 1987 میں یہ فیصلہ ہوا کہ سیاسی جدو جہد اب فضول ہے اب سیاسی جدو جہد سے کچھ گروپ پر نے فیصلہ کیا باقی گروپ سیاسی تھے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوں گا چنانچہ کچھ لوگ نے کہا کہ صندوق نہیں بندوق اور انہوں نے بندوق اٹھائی اکی جگہ بمک دماغ کے ہوئے کئی مقامات پر مسلح جدو جہد شروع ہوئی اور ان کی حمایت کے لیے کچھ سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن ایسا منایا جائے جو ان لوگوں سے یک جہدی کا اظہار کرے جو کشمیر میں سیاسی اور مسلح جدو جہد کر رہے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر پانچ فروری کی تاریخ تیہ کی اور حکومتوں کو بھیج دیا کہ ہم پانچ فروری کو جو میں یک جہدی کشمیر منانا چاہتے ہیں آپ بھی منائیں مرکز میں وزیر آزم بیلیزیر بھٹو کی حکومت تھی پنجاب میں نواز شریف کی حکومت تھی اور دیگر سو بحمد سندھ اور دوسری پارٹیوں کی حکومت تھی یہ تجویر منظور کر لی گئی اور قومی سطح پر یہ دن منانا شروع کیا گیا انیس سو نوے سے تو آج بھی ہم اپنے کشمیر بھائیوں سے دوستوں سے اپنے پیاروں سے یک جہدی کا اظہار کرتے ہیں پانچ فروریوں ہم سمینار کرتے ہیں قراردادے پاس کرتے ہیں تقریرے کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن بہت سا پانی گزر چکا ہے بہت سا وقت گزر چکا ہے بہت سا حالات تبدیل ہو چکے ہیں اب کشمیریوں کو خالی قراردادوں کی ضرورت نہیں جو مجھے جیتی سے یقینا ایک پیغام دو جائے گا لیکن پیغام کیا ہو پیغامات جو کنٹرول لائن کے پار سے آ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کچھ فیصلہ تو ہو کدھر جانا چاہیے پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے ملی یقین ہے کشمیری ایک دل پانچ فروری کو جب میں نجات بنائیں گے بھارت سے آزادی کی نجات بنائیں گے ظلم سے نجات بنائیں گے پانچ فروری کے دن بنائیں گے چود آگست کو منائے کریں گے تریس مارس کو منائے ابھی بھی بناتے ہیں ابھی بھی اگر میں آپ کو واقعہ سناوں تو آپ جو رونکٹے کھڑے ہو جائیں تشتہ آگست بنائی جاتی ہے لیکن ظلم چھے کشمیری بن ہیں کشمیری قید میں ہیں آج زیادہ ضرورت ہے کھل کر بولنے کی کھل کر ان کی حمایت کرنے کی اور کچھ کل گزرنے کی کشمیری دوستو ہم تمہارے ساتھ ہیں موسیقی